کسی گاؤں میں جکو نام کا ایک کیسان رہتا تھا جس کے پاس بہت سی بکریاں تھی وہ ہر روز انہیں باہر لے جاتا اور شام کو گھر واپس لے آتا ایک دن وہ اپنی بکریوں کو ندی کنارے لے کر گیا تو ایک بکری کو ندی کے دوسرے کنارے پر ہری ہری گھاس کھانے کو دل گیا ندی پار کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا پول تھا جس کے اوپر ایک بکری بڑی مشکل سے چل سکتی تھی وہ اس کے اوپر چڑھی اور جیسے ہی درمیان میں پہنچی تو دوسری طرف سے ایک اور بکری آ گئی اس نے کہا تم واپس جاؤ اور مجھے دوسری طرف جانے دو لیکن پہلی بکری نہ مانی اور کہنے لگی تم چلی جاؤ دوسری طرف اور مجھے گزرنے دو لیکن وہ بھی نہ مانی اور دونوں واپس میں لڑنے لگیں تو پہلی بکری کے ذہن میں ایک خیال آیا اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں میں درمیان میں بیٹھ جاتی ہوں تم میرے اوپر سے آرام سے گزر جاؤ دوسری بکری نے کہا ٹھیک ہے اور وہ گزر گئے اس طرح دونوں بکریاں بغیر لڑے آرام سے دوسری طرف چلی گئیں دیکھا بچو جو کام نرمی سے ہو جائے اسی میں ہی بہتری ہے موسیقی